جلے کے مکہ منتری ایرون کیجریوال ایڈی کے بعد سی بی آئی معاملے میں بھی سپریم کورٹ سے زمانت مل گئی ہے حالانکہ کورٹ نے سی بی آئی کی گرفتاری کو ویدر ٹھہرایا ہے اور بیل کی شرطیں تیہ کی ہیں کورٹ نے زمانت کے لیے وہی شرطیں لگائیں جو ایڈی کیس میں بیل دیتے وقت لگائی گئی تھی کیجریوال کو بہار آ کر ان شرطوں کا پالن کرنا ہوگا مانا جا رہا ہے کہ رہائی کی شرطوں کی وجہ سے کیجریوال کی مشکلیں کم نہیں ہوئی ہیں انہیں سرکار چلانے میں مشکت جھیلنی پڑ سکتی ہے فیلال کیجریوال کی رہائی سے پارٹی نیتہ سے لے کر کار کرتا تک خوش ہیں سی ایم آواز سے لے کر پارٹی دفتر تک جشن منایا جا رہا ہے وہی زمانت ملنے کی خوشی میں سی ایم کیجریوال کی پتنی سنی تک کیجریوال نے مٹھائی باتی حالانکہ دلی کے کتھت شراب گھوٹالے سے جڑے مانی لانڈرنگ کیس میں بھی کیجریوال ابھی فسے ہیں بتا دیں کہ ایڈی نے نومبر دوہزار تیس سے مارچ سے دوہزار چوبیس تک کیجریوال کو نو سمن بھیجے تھے لیکن وہ پوستارچ میں شامل نہیں ہوئے اس کے بعد ایڈی نے اکیس مارچ کو کیجریوال کو گرفتار کیا تھا وہی دس دن کی پوستارچ کے بعد ایک اپریل کو کیجریوال کو تیہار جیل بھیجا گیا تھا اس بھی چھپیس جون کو سی بی آئی نے کیجریوال کو اریشٹ کیا تھا وہی پنجاب کے مکہ مندری بھگوند مان بھی دلی میں استتعاب کاریلے پہنچے دلی کے پور مکہ مندری منیس سودیا اور انیہ آپ نیتا بھی وہاں موجود ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیجریوال کو جمانت ملتے ہی آپ نیتا اور کارکرتاؤں میں خوشی کی لہر ہے آپ کاریلے میں جشن کا ماحول پتی کیجریوال کی جمانت کی خوشی پتنی سنیتا کہ کیجریوال نے مٹھائی باتی جس کی تصویر نہیں وہیں کیجریوال کی جمانت کے بعد سنیے آپ نیتا اور بی جے پی کا کیا کہنا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں دلی والوں کی اور دیش واسیوں کی اور سے کہنا چاہوں گا ویلکم بیک اروند کیجریوال وی آل میسٹ یو ایک لمبے سنگھرش کے بعد آج دلی کے مکہ منتری دلی کے بیٹے اروند کیجریوال جی لوٹ رہے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے اونرابل سپریم کورٹ آف انڈیا کا شکریادہ کرتا ہوں کیونکہ اس دیش کے نیائے کے سب سے بڑے مندر نے آج اروند کیجریوال جی کو جیل کی سلاکھوں سے آزاد کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ ایک برینڈ ہے ایک سچی اماندار راجنیتی کا اور اس راجنیتی اور اس برینڈ کی مجھے لگتا ہے بڑتی لوگ پریتہ کے کارن ہی اروند کیجریوال جی کو چھے مہینے کے لیے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑا لیکن آج جب چھے مہینے بعد اروند کیجریوال جی پھر لوٹ رہے ہیں تو دلی کی ہر ماں ایسے خوشی منا رہی ہے جیسے اس کا اپنا بیٹا کئی مہینوں بعد گھر لوٹ رہا ہو دلی کی ہر بہن ایسے خوشی منا رہی ہے جیسے کئی مہینوں بعد اس کا اپنا بھائی گھر لوٹ رہا ہو اور آم آدمی پارٹی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں اور مضبوط ہوگی اس سنگھش سے آم آدمی پارٹی کو اور طاقت ملے گی اور پارٹی کا ایک کارکرتہ ہونے کے ناتے دلی کا ایک دلی اور پنجاب اور پورے دیش بھر کا ایک ناغرک ہونے کے ناتے میں تہے دل سے سواگت کرتا ہوں اس فیصلے کا اور بس ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں اس بھاوک لمحے میں ارون کجریوال کنڈیشنل بیل پہ سر وہ تیالے کی جو ٹپڑی ہے اور بڑی ذمہ داری سے ہی آپ کے سمکش رکھاؤں انہوں نے کہا ہے جو اور ایکیوزڈ ہیں ان کے بیل آرڈر میں جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی اپلائے ہوں گی تو بات یہ آتی ہے کہ اور کنڈیشنز کیا ہیں تو مری سیسوڈیا کا بیل آرڈر جو ہے میرے پاس ہے اس میں ایک کنڈیشن ہے دی اپلینڈ شہل سرینڈر ہس پاسپورٹ ویڈ دہ سپیشل کوٹ اروند کےجریوال کا پاسپورٹ نیالے میں رہے گا اور وہ ویڈیش یاترہ پہ نہیں جا سکتے ہیں اس کے بات یہ بہت مہتوپون ہے دی اپلینڈ شہل ریپورٹ ٹو دی آئی او انویسٹیگیٹنگ آفیسر آن ایوری منڈے آن تھرزڈے بیٹوین ٹین ٹو ایلیون ایم اب آپ مجھے بتائیے کیا اکبال کیا قد بچا اس بھرشتہ چاری مکہ منتری کا میں پھر کہوں گا پناہ کہوں گا کیا رسوک کیا اکبال کیا قد بچا اس بھرشتہ چاری کٹر بیمان پاپی آپ کے کنوینر مکہ منتری اروند کےجریوال کا جو ہر سوموار کو اور برہسپتوار کو دس سے گیارہ بجے آئیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور یہ دلی کی جمتہ برداشت ہی کرے گی دلی کے سامنے دلی مجھے ایک بہتر چیف مینیسٹر نہیں کسی کسی اپیٹیمی کرپسی مثل اروند کےجریوال